ہائی ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائے چانل اکھنا بیشف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ ہیلتی سناکس کی ریسپیز جس میں ہم بنائیں گے بنانا چپس اور ڈیٹ اوٹس بالز ہمارے چانل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اوٹس لیے ہیں ہاف کپ کچھ مکس نٹس لیے ہیں جن کو باریک کاٹ لیا ہے ون کپ ڈیٹس یعنی کھی خجور لیے جس کی گھٹلی ہم نے نکال دیئے ون ٹیبل سپون پستہ لیا ہے اس کو ہاف پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو پہلے ایک پان کو ہم میڈیم فلیم پہ رکھیں گے گرم ہونے کے لیے اور اس میں اوٹس آٹ کر دیں گے اور اوٹس کو ہمیں ڈرائی روزٹ کرنا ہے یعنی کی سوکھا بھوننا ہے دھیان رہے آپ اسے کنٹینویس چلاتے رہیں تاکہ اوٹس آپ کے جلے نہیں دو سے تین منٹس میں اوٹس جو ہیں وہ ڈرائی روزٹ ہو جائیں گے ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا اوٹس کا اور ایک بول میں نکال کے آپ رکھ دیں سائٹ پہ جب یہ تھنڈے ہو جائیں تب آپ اینے یوز کریں تو اب ایک بڑے بول میں ہم نے خجور ٹرانسفر کری ہے اس کے اوپر اوٹس آٹ کی ہیں اور اس کے پر کٹے ہوئے نٹس آٹ کی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دھیان رہے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں ساری چیزیں آپس میں ویل کمبائنڈ ہو جائیں تب ہی ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے گا لڈو میں یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور کامل سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے سارا مکشر ویل کمبائنڈ ہو چکا ہے تو اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا پوشن لے کر کے اور ایک بال کا شیپ ہم دے دیں گے آپ چاہیں تو اسے ڈیٹ اوٹس لڈو بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈیٹ اوٹس بال جو آپ چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں اوپر سے ایک پستہ لگا کے اسے ہم گانش کریں گے اور سیم پروسس فالو کر کے ہم باقی کے بھی لڈو بنا لیں گے یا بالز بنا لیں گے یہ ڈائیبٹک پیشنٹ کے لیے بھی یہ ریسپی بلکل پورفیکٹ ہے بہت ہی ٹیسٹ میں یمی ہوتے ہیں یہ لڈو اور بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے گیسٹ کے سامنے بھی انہیں سرف کر سکتے ہیں یہ ہمارے ڈیٹ اوٹ بالز کا فائنل لوگ ہے اتنی ہیلڈی ریسپی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس لئے لائک ضرور کریں تو اب چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف اب ہم بنائیں گے بنانا چپس بنانا چپس پوٹاٹو چپس سے ہلدیئر آپشن ہے اس لئے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں بنانا چپس بنانے کے لیے ہم نے دو بنانا لیے ہیں رو بنانا یعنی دو کچھے کیلے لیے ہیں ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے تو سب سے پہلے جو کیلے ہم نے لیے ہیں اس کا چھلکہ ہم ہٹا لیں گے یعنی کہ اسے پیل آف کر لیں گے دھیان رہے آپ اسے چھری کی مدد سے کریں تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس کا چھلکہ جو کچھا کیلہ ہوتا ہے اس کا چھلکہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے لیکن یہ نکل آئے گا بس آپ چھری سے ہلکا سا اس پہ مارکس لگا کے اس کا چھلکہ ہٹا لیں یہ بہت ہی انسٹنٹ بن جانے والی ریسپی ہے جھٹ پٹ آپ اسے بنائیں شام کو چائے کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اور کوئی گیسٹ آئے تو بھی اس کے سامنے بھی یہ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بنانا کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے تو اب جو پانی ہم نے لیا ہے اس میں ہم حلدی اور نمک آٹ کریں گے اور اسے ہلکا سا ہم چلا دیں گے یعنی کہ سٹر کر دیں گے تاکہ ہلدی اور نمک اچھی طرح سے پانی میں گھل جائے اور اب یہ گھل چکا ہے تو اب اس میں جو بنانا ہم نے چھیل کے رکھے تھے یعنی کہ کیلے وہ آٹ کر دیں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد بنانا کو ہم پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر لیں گے دھیان رہے بنانا کو آپ کو پتلے سلائسز میں کٹ کرنا ہے بہت موٹا کٹ کریں گے تو چپس آپ کے اچھے نہیں بنیں گے اور کٹ کر کے بس آپ سیم ہلدی اور نمک کے پانی میں اسے ٹرانسفر کر دیں بس ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد ایک پانی ڈرین کر دیں دوسری طرف ایک پان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں تیل آٹ کیا تھا جب تیل تھوڑا ہلکا گرم ہو جائے گا تب آپ اس میں ایک ایک بنانا کا پیس الگ الگ سلائسز آٹ کریں گے دھیان رہے آپ سارے ایک ساتھ نہیں آٹ کریں گے بہت امپورٹن ٹیپ ہے آپ ایک ایک پیس الگ الگ آٹ کریں تاکہ بانانا آپس میں چپکے نہیں اور اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں کرسپی ہونے تک جب تک بانانا اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے اتنا آپ کو اسے فرائے کرنا ہے اب دیکھئے بانانا چپس ہمارے بن گئے ہیں اب اسے ایک ٹیشو پیپر پہ ہم نکال لیں گے اور جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تب اس کے اوپر ہم تھوڑا نمک اور تھوڑا چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے یعنی کی چھڑک دیں گے اور اسے تھوڑا مکس کر دیں گے اور بس اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے بنانا چپس کا فائنل لک ہے بہت ہی کرسپی بنانا چپس بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور کومن سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں